میرے ویدھان سبا چھتر کے فصل بیمہ کلیم کی بات کرنا چاہوں فصل بیمہ یوزنان ترگت سرکار نے جو پرتیویدن جاری کرا یہ بات صحیح ہے کہ سرکار کی پانچ برس کی اپ لبدیوں میں تین ہزار تین سو چھنٹر کروڑ پریمیم انہوں نے زمع کرایا اور انہوں نے دس ہزار چھت سو اکیتر کروڑ روپے پریمیم دیا ہے اس میں بھی کوئی دورہ نہیں کہ بیمہ کلیم اٹھارہ چھار کروڑ روپے کسان کو وطرت کرائے اس میں بھی کوئی دورہ نہیں کہ میری کونسٹوسی میں دو ہزار اٹھارہ ربی سے لے کر کے اب تک چھتی سو کروڑ روپے بیمہ کلیم آیا ہے پر سبا پتی مودے جب بیمہ کلیم آنا شروع ہوا اور ہم نے بیمہ پر ایک ایک بات کرنی شروع ہی تو بیمہ کمپنی کے پیٹ مدرد شروع ہی اور بیمہ کمپنی نے بھی مانی کرنی شروع کر دی اور میں منتری مودے آپ کے دورہ جو زاری پرتی ویدن میں ایک بہت غلط آنکڑا میں اس کو درست کروانا چاہوں گا اس میں یہ لکھا ہے کہ پولشی ویترن پانچ کروڑ پہنٹالیس لاک سے آٹھ کروڑ سی لاک کاغذوں میں کر دی ہوں گی کیونکہ تھوڑی دن پہلے میرے آئے کاغذ جاری کرا کہ بادرہ میں پولشی پہنٹیس ہزار باون پولشی ویتریت ہو گئی میں نے گاؤں میں پتہ گرہ ابھی پولشی ویترن کرنے کون آیا بھولو کوئی نہیں آیا تو کس کو ویتریت کر دی میں کہنا چاہتا ہوں منتری مودے کو منتری مودے گلت آنکڑی دینے والے عدکاریوں کو بھی چیک کریے کیونکہ دو ازار بیس ربی میں فسل بیما کلیم میں فروڈ ہوا بادرہ میں فروڈ پر کاروائی کرنے کی بزائے بے ایمانوں نے ان کسانوں کی پولشیاں ریجیکٹ کر دی جن کسانوں کی گلتی سے دو بیما انہی کی گلتی سے سوسائٹی آن لائن نہیں تھی دو بیما پریمیم کٹ گیا ان کی دو بیما کی اٹھارہ سو پولشی دنوں میں ریجیکٹ کر دی جبکہ جن لوگوں نے بے ایمان نہیں کری ان کے خطوں میں پیسے ڈال دی بیما کمپنی میں بے ایمان لوگ آج بھی بھراج مان ہیں آج بھی مجھے پٹواریوں کا گیا پن آیا ہے کہ راجستان پٹوار سنگ نے کہا ہے کہ ابھی کروپ کٹنگ کے وقت بیما کمپنی کے پرتینی دی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ پورے راجستان میں کسی بھی بلوگ میں پانچ سے پھالتو پرتینی دی نہیں ہیں بیما کمپنی کے پرتینی دی جب کروپ کٹنگ کا وقت ہوتا ہے تو جاتے نہیں اور میرے ہاں دو چار اکیس میں آپ راٹور صاحب آپ کے جلے چورو میں بھی دو چار اکیس خریب میں بے ایمانوں نے یہ کہہ دیا کہ مونگ موٹ کی پسل برباد ہو گئی اور بیما کمپنی نے یہ کہ اجھر کر دیا کہ ہمارا تو کوویٹ رنیشن نہیں ہوا ہمارے تو بیما کے پرتینی دی نہیں گئے اس لیے بیما کے پرتینی دیوں کی گر آزری میں جو کروپ کٹنگ ہوئی وہ غلط ہو گئی ارے آپ کے پاس پرتینی دی ہے ہی نہیں آپ کے پاس پرتینی دی آج نہیں جارے میری کونسٹوسی میں اتنی پار درستہ سے ہم نے تیہ کروایا ہے کہ ویڈیو گرہ پی ہوگی لیکن بیما کمپنی کا پرتینی دی نہیں جارہا کیونکہ پرتینی دی ہے ہی نہیں بیما کمپنی تھگی مار رہی ہے اور بیما کمپنی کے کہنے سے کہ سیٹیلائٹ سے آنکھیں دیتے ہوں گے ارے کہاں گے آپ کا سیٹیلائٹ پورے کے پوری علاقے میں چنے تھے برباد ہو گئے اور اوپر سے یک آج نہیں نکار دیا کہ دس ہٹیر سے پھالتو کسی کا چنہ ہے تو لکھ کے مت لانا میں نے میرے ساتھیوں کو لگایا ایک ایک پٹواری کے ساتھ لے جا کر کے ایک ایک خیب دکھاؤ چنے کی تو امر ہے چنہ تو فروری میں جو دھوپتے ہیں جو ہی چنہ ختم ہو گیا آج کہیں گے سب کروپ کٹنگ ہیں بھگی تو ہمیں وہاں پسل نہیں ملی آپ کا آدمی گیا کہا اس لیے میری مانگ آپ کے مادے ہوں جو چنے کا پریمیم کٹا ہے اس کا بیما کلیم لیں گے اور بیما کلیم کروپ کٹنگ سے لیں گے سٹے لائٹ بند کرو اور دو جار بیس کی جو پولشیاں ریجکٹ کریں ان میں سنگل پولشیوں میں آپ ڈالیے ڈبل پولشی ہے مدیز یہ ڈبل پولشی میں ہمیں کوئی فروڈ پسل نہیں ہے لیکن فروڈ کرنے والوں کو خلاب بھی تو کاروائی کرو آپ کے بیما کمپنی میں بھی ایسے آزینٹ بیٹھے ہیں جو فروڈ کرتے ہیں اور فروڈ کرنے والے لوگوں سے ملے ہوئے میں مانگ کرنا چاہوں گا کیا یہ کہ کسان کا بیما کلیم دیا جائے دو جار بائیس 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 کا ربی کا بیما کلیم ابھی تک نہیں دیا آج دو ڈیٹھ سال ہو گئے کیوں نہیں دے رہے بھئی بعد میں کہو گی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس لئے بیما کلیم زاری کرو پرنٹ برباو سے میں بھی آج زاری کرو یہ میری کچھ فصل بیما سے سمندیت باتیں تھی جو میں صدن میں رکھ کر کے اور یہ اعتراض بھی درج کرانا چاہتا ہوں کہ بیما کے سمند میں جائد سا بیتر گنگانگر ہنمانگر اور چورو کا کسان سمجھتا ہے اس کے بعد پورے رازستان میں ساتھیوں نے چرچا کریے لیکن اس کے بعد جا کر کے باڑ میر میں بیما کلیم کی بات آتی ہے بیچ میں کوئی بیما کلیم کا جکر نہیں جانتا بیما کلیم کی پولیسی کی بات نہیں جانتا پریمیم کی بات نہیں جانتا کروپ کٹنگ کی بات نہیں جانتا جانتا ہے تو یہ کہیں بھی جاگ رکتا کہ شیور نہیں لگاتے سبابتی موت اتنا بڑا پریمیم ہے کہ آپ ساری پوری کی پوری چورو جی لے کے کسان کا اتنا پچپن پچپن ہزار پچاس پچاس ہزار روپے پریمیم کرتا ہے سبابتی موت پریمیم صرف کسان کا دو پرسنٹ کرتا ہے بیما کمپنیاں کتنا بڑا کھیل کرتی ہیں کہ بچا ہوا بیما پریمیم کے اندر سرکار و رج سرکار وین کرتی ہیں بیما کمپنی کئی ادھکاریوں کی دماغ میں فیطور ہے کہ بیما کمپنی آئیں گی نہیں بیما کمپنی کوئی سگی نہیں لگتی جو ہمارے ہر رشتہ داری ڈالنے آئی ہیں بیما کمپنی پیسہ کمانے کے لیے آئی ہیں اور پورے دیش ماہ چاروں کروڑ روپے بیما کمپنیوں نے کھائے ہیں آپ بیار کا ذکر کرلو آپ یوپی کا ذکر کرلو آپ مدیفردیس کا ذکر کرلو آپ اوڑیسا کا ذکر کرلو آپ پرسن منگال کا ذکر کرلو آپ کہیں کا ذکر کرلو بھیمہ کمپنیاں ہر جگہ فائدے میں آپ راجستان کے تین جلوں سے فالتو چار جلوں سے فالتو نکڑو کہ بھیمہ کمپنیاں فائدے میں بھیمہ کمپنی کو ہمارے ہر اشتہ داری کرنے نہیں آئی اور میرے کسی کاری کو ڈرنے کی ضرور تو نہیں بھیمہ کمپنی آئیں گی نہیں بھیمہ کمپنی تو دنیا برگر کمپنیوں سے ڈر لگ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں پردھان منتری پسل بھیمہ یوزنا کی طرح مکہ مدری بھیمہ یوزنا آئیے اور سرکار کی کمپنی پیدا کریے لوگوں کو روزگار ملے گا آپ تو چھوڑی ہے ہمیں اتنا کلیم دینا آپ تو کچھتی پرتی کی راستی گھٹا دیجئے لیکن دیجئے بھیمہ کمپنی کے دباؤ مانے کی گھانت جورت ہے میں کہنا چاہتا ہوں منتری مہدے سے جو اتھیکاری آپ کے بھیمہ کمپنی کے دباؤ میں ان کو کو ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو ٹھیک ہم کرنا جانتے ہیں ہم کریں گے آج تمہیں بیمہ کی آ کروائی بگر جاؤں گا بھی نہیں سببتی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں صاحب یہ یوریا کی بات آئی خاد کی بات آئی ہمارے دیش کے پرسید پہ گیا نیک ڈکٹر ویرندر سنگھ لاتھر کہہ رہے ہیں نینو یوریا کیا ہے کیوں سپلیمنٹ دے رہے ہو آپ ہمیں سپلیمنٹ ہمارے پر تھوپ رہے ہو ایک تو یوریا نہیں ملتی اوپر سے پھرکی نینو یوریا کے ساڑھی چار سو کا بیک دیں گے اور کیوں دو گے بھائی کام کیا لیں گے ہم نہیں ساپ دیں گے یہ گلت ہے نینو یوریا مت تھوپیے ہادکاریوں سے اور منتری مہدے سے ہم کہنا چاہتے ہیں سبا پچھے مہدے دو بات بچی ہے میری ابھی میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا میرے ساتھ ہی پھونڈ پھونڈ کے بات کر رہے تھے پردھان منتری جی نے یہ کر دیا پردھان منتری جی نے یہ کر دیا ٹھیک ہے بڑیا بات آپ کو میں نے سنا پہ آپ ہمیں تسلی سے سنیے پردھان منتری جی نے جن ساڑھے ساتھ سو کشانوں کی قربانی لی اور ان کے ساتھ سمجھوتا کرایا ابھی تک اس سمجھوتے کو لگو نہیں کرا اجے مصرہ ٹینی نے ہمارے کشانوں کو بیٹھے وے کچل دیا گھڑی سے آج بھی منتری کی قرشی پر بیٹھا ہے ساڑھے ساتھ سو لوگوں کی قربانی سے ہاتھ زن لوگوں کی رنگے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کشان کے ہی تکی بات کرتے ہیں ہرے کہاں بات کر رہے ہیں آپ آپ نے پندرہ ہزار کروڑ روپے اورورک میں سبسیڈی گٹھائی ہے آپ نے کھیتی اور مزدور کا تیتیس پر تیست نریگا کا پیسہ ختم کر رہا ہے آپ اس کشان کے اور مزدور کی کمر توڑنا چاہتے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ آپ بڑے کشان ہی تیسی ہیں ہرے کشان ہی تیسی تم ہوتے تو کارے کانون نہ لاتے کارے کانون لیائے واپس لے لیے تو یہ تو بتاتے کہ ہم نے مقدمیں واپس کر لیے اب آنے والی آنے والی پانچ سپریل کو پوری ڈلی میں پورے دیس سے کشان آ رہے ہیں اور چیلنج کریں گے ہندوستان کی سرکار کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جسے ساتھی ابھی بول رہے تھے کہ صرف لپ پریم اٹھوکا پریم کشان سے مت رکھئے لیکن یہ بات ہم سب پر لاغو ہوتی ہے ہم جب دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں تو ہماری طرف بھی ہوتی ہے آج میں کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کی ایک صوبے میں سرکار ہے کیرل میں سبزی کھریدتی ہے سرکار ارے راجستان میں پیاز کیوں نہیں کھریدتے ہم ہم بازرہ کیوں نہیں کھریدتے آپ یہ بھی میرا ساتھی مانگ کر رہا تھا کہ بیٹی بیج آپ نے ابھی تک مانتہ نہیں دی جس کو پانی لگ گیا ابھی سرسیو میں پانی لگ گیا وہ بیٹی بیج بیج لیتا بیج ہے ہی نہیں تو پھر بیج آرنے پائیں گے اور گنگ نیر میں بندی راج کنار میں بندی اندرہ یندی نیر میں بندی تو پھر پانی کی کسان کیا کرے گا بازرہ بھوئے گا تو بازرہ کی سرکاری خریدتوں کیوں نہیں کر رہے اور آج ہی کہہ دیں کہ بازرہ بھوئے بازرہ کی آمدنی کوئی کم نہیں ہے سباپتی مود ہے میں کہتا ہوں نرمے سے کم لاغت میں اور کم سے کم پچیس ہزار تیس ہزار روپے کا بھیگا ہوگا بسرت بازرہ راجستان کی سرکار خرید لے یہ کسان کے دردیں سباپتی مود ہے ان دردوں کو میں یہ میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھارت سرکار نہیں کر دیا تو انہیں سی ایڈی بند کر دی ایک ساتھی بار بار پرسن لگا رہے ہیں بیدان سبا میں کہ ہمارے کھاڑے کب مڑیں گے آرے تمہارے کھاڑے یہ تو دنے وادہ سو گلوت کا جو کھاڑے بڑھنے شروع ہوگے تمہارے کھاڑے تو بڑھنا دی مہدی جی نے سی ایڈی ختم ہی کر دی سی چھتر بھی کاس بھی باگ ختم کر دیا اور تالی بڑھی جور جور سے بجائے رہے ہو آپ اچھے دن آگے کس کے آگے اچھے دن کس کے آمدنی بڑھ گی چھے جار روپے میں آمدنی بڑھانا جاتی ہو آپ صرف چھے جار روپے ارے آپ آپ سوچئے آپ دیکھو گے کسی بھی کسان سے پوچھے سباپتی مہدے مجھے دو منٹوں اور دیجئے سباپتی مہدے کسی بھی کسان سے پوچھے کہ تیری کیسی سی کیسے بڑھتی ہے کسان کریڈٹ کارڈ کسان کریڈٹ کارڈ آج کے دن بڑھانا اتنا مسکل ہے جتنا مسکل کسی بچے کا رشتہ کرنا وہ بھی پھر روزگار بچے کا کسی سی نہیں بڑھ رہی ہے سباپتی مہدے شہر کے تشیل کے بینک سے جائے گی ایجیم بینک میں وہ تین تین مہینے دھول فاکتی ہے فائل کیونکہ کسان کو آسان کس تو مرین نہیں دینا چاہتا کوئی سباپتی مہدے ایک کس تگر کسان ڈیو کر دے تو اس کو بارہ پرسنٹ اور دوسری کس دربھاگے سے ڈیو ہو جائے تو اس کو چوبیس پرسنٹ بیاض لگتا ہے سباپتی مہدے جس اون لائن کا دس جلہ ہے نا کسان نے بہت سارے کسان ساتھی جانتے ہیں اس بات کی پاس بک لے کر کے جاتھنی بینک میں اون لائن کا جو دس جلہ ہے میں بیاض دے کر کے آ گیا میں بیاض دے کر کے آ گیا اگر میں نے وہاں کھڑے رہ کر کے کیسی چی کو رینیوول نہیں کر آیا تو مجھے چوبیس پرسنٹ بیاض لگے گا سباپتی مہدے میں نے ساڑھے سات کروڑ روپے بیاض باپس دلوایا میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں ریکوڈ پر بودھ رہا ہوں مجھے راجستان کی جنتہ سنوڑ رہی ہے سباپتی مہدے یہ کسان کا درد ہے میں منتری مہدے سے کہنا جاتا ہوں آپ دگی کی بات کرتے ہو فارم پونڈ کی بات کرتے ہو آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہو میں نے بھار بھار مہنگ کر رہے ہیں بہت سارے ساتھیوں نے ابھی کمیہ لال بھی مہنگ کر رہے تھے ارے آپ نے آپ نے لاتری شروع کر دی کس بات کی لاتری نہیں کر رہے ہو پہلے آؤ پہلے پہلے پہو میں نے فارم لگایا ہے ڈگی بڑھوں گا بھکتان کر دو ڈگی نہیں بڑھوں گا میرا فارم ریجیکٹ کر دو تار تار بندی کی بات لوٹری سے ملے گا ایجی لوٹری پر مت چھوڑی ہے ہمیں ہماری بھاؤناؤں کو قدر کریے اور اوڈر نکالیے جیسے آپ نے لوٹری کا اوڈر کر دیا ویسے آپ اوڈر کریے کہ آپ پہلے جو فارم بھرے گا اس کو ڈگی ملے گی آج کھیت آپ کھالی ہوں گے سباپتی مدے کھیت کھالی ہوں جو لوگ ڈگی بڑھیں گے آپ آٹھویں مینے اس کو کہہ رہے ہو کہ اللہ جب اٹھاکے ڈگی بڑھیں اور کیسے بڑھیں گے وہ آجیں میٹی اٹھاکے گھانٹا لے گا مجھا کیوں کر رہے ہو بھی سیریز ہم ساتھیں کسان کی مدد کرو اور سباپتی مدے آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا اس بات کے لیے تو دھنے بات اور منطری مدے ہم اور زیادہ برداست نہیں کر سکتے برداست کی لیمٹ ہوتی ہے میرا بیما کلیم دےو میں یہاں بٹھوں گا جب تک بیما کلیم کی ہاں نہیں بروگے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویدھان سبا شتر میں کرشی کے بعد اب کوئی بات نہیں بچی گی میں فصل بیما کی بات کروں کیوں نہیں دے رہے فصل بیما کلیم میں آپ کے کہنے سے نہیں بیٹھ رہا ارے آپ میں تو کوئی تم ہی نہیں ہے آپ تو یوں ہی کر رہے ہو جو تھا بھی ناکام کی بات کر کے آپ اس دو مٹے میں در آ جاتے ہو میں بٹھوں گا بیما لے بغیر جاؤں گا نہیں میں آپ کے راز میں بے بیٹھا تھا بیما لے بغیر گئے نہیں اب جاؤں گا یہ رجی ہو رہے کہ یہ اکسار ہے نہیں میں نے تو بات بھی لیگ نہیں کری کہ میں بیما کلیم لے ہوں گا سب بیما کلیم ہمارا حق ہے ہم دیا نہیں مانگ رہے بیما کلیم ہمارا رائٹ ہے ہم پریمیم دیتے ہیں ہماری فصل برباد ہوگی تو ہم کلیم مانگتے ہیں بیما کمپنی کو دینا پڑے گا آپ سے ہم سرکار سے التضا کر رہے ہیں کہ سمیہ پر بیما کلیم دلوائیے اس کسان کے ساتھ مت کھیلیے جس کی دو سال پہلے فصل برباد ہوگی اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو چلیئے آج آج آئیے کھیت کھیت میں آپ چورو کے کھیتوں میں جائیے آپ بھادرہ نور کے کھیتوں میں جائیے پوری چنے کی فصل دبا ہوگی آپ مزا کرتے ہو کہ اتنا کلیم کیسے بن گیا آپ تا کلیم بن دار کلیم لیں گے